اسلام علیکم جنزہ ناصر ویلوگ میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں امید ہے آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے تو جناب عیسیٰ ماما کے ساتھ میں آئی ہوں پارک میں گلہریوں والے پارک میں بیسے تو اس پارک کا نام کچھ اور ہے لیکن ہم نے اس کا نام رکھ دیا ہے گلہریوں والا پارک اور ہے تو بہت بڑا ماشاءاللہ اسلامباد کا یہ بہت بڑا پارک ہے اور یہاں پر بہت سارے لوگ ووک کر رہے ہوتے ہیں صبح صبح کافی یہاں پر رونک ہوتی ہے اور بہت سارے پرندے بھی یہاں پر ایزی لی گھوپتے پھرتے رہتے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ سب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم اپنا کام کریں گے اور گلہریوں بھی ایسے گھومتی رہتی ہیں تو جناب میں یہاں آئی تو مجھے یہ درخت نظر آ گیا تھا اور اس پر بہت ہی ساری پھلیاں لگی ہوئی تھی چھوٹی بڑی ہر طرح کی تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کس چیز کا درخت ہے اور اس پر کس چیز کی پھلیاں لگی ہوئی ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو کے اس میں اور اگر آپ لوگ کو نہیں پتا ہوگا تو میں آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گی کہ یہ کیا ہے اور اگر آپ کو پتا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ کس چیز کا درخت ہے اور دوسرا درخت پر وہ چھوٹا درخت تھا اور اس کے اوپر بھی چھوٹی چھوٹی پھلیاں لگی ہوئی تھی باریک پاریک سی لیکن ہی خوبصورت لگتی ہیں اور جب یہ پک جاتی ہیں تو بھی بڑی خوبصورت لگتی ہیں خیر جناب اس پارک میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے درخت ہیں بہت سے چیزوں کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ رحمانی فری دستر خان والوں نے بینر یہ لگایا ہے بورڈ اور ادل سبحان اللہ و بھی حمدی سبحان اللہ العظیم لکھا ہوا ہے تاکہ لوگ آتے جاتے اس کو پڑھیں اور اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ یہاں بدرو شریف کا بھی بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے آپ بھی پڑھ لیجئے اور میں نے بھی پڑھ لیا ہے دونوں سائٹس پہ تاکہ لوگ یہاں سے آتے ہوئے جاتے ہوئے پڑھیں اللہ پاک کے نام بھی ہے خیر جناب پارک سے واپس آ کے شام کو پھر ہم لوگ ہم واپس شام کو نہیں آئے تھے آ تو جلدی گئے تھے لیکن یہ جو میں اب بنا رہی ہوں نا یہ میں نے شام میں بنایا تھا طبیعت تو میری ٹھیک نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے عیسیٰ واما کے لیے جو ہے نا بسکٹس بنائے اور بہت ہی زبردست سے بسکٹس میں نے بنائے بنانا تو میں نے چاہی تھی خطائیاں لیکن یہ بن بسکٹ کے تھے خیر جو بھی تھانا بہت اچھا بنا تھا تو میں نے کہا کہ اب چونکہ میں ویڈیو بنا چکی تھی تو پھر میں نے کہا کہ یہ ہو کیا گیا ہے اور بعد میں مجھے یاد آیا کہ میں ایک سٹیپ اس کا بھول گئی تھی جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ تھا لیکن اس کے باوجود آپ سے رسی بھی اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ ایسے بسکٹس بھی بنا لیں گے تو یہ بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی اور مزیدار والے جو ہے نا جسے کہہ سکتے نا وہ بنیں گے تو جناب اس میں میں نے ڈال لیا تھا میدہ پی سی ہوئی چینی اور ساتھ میں گھی اور ساتھ میں ایک عدد انڈا اور ڈالا تھا میں نے اس میں الائچی کا پاودر اور یہ سب میں نے ایسے اس کو گون لیا تھا اور گون کے پھر میں نے اس کے اندر ڈال دیئے تھے بادام کرش کر کے باریک باریک کاٹ کر اور پھر مکس کر کے تھوڑی دیر ریسٹ اس کو میں نے دے دیا تھا تقریباً دس ایک میلٹ کا ریسٹ دے دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا بس اس کو گوندنا نہیں تھا بس اس کو اتنا ہی کرنا ہوتا ہے جتنا کہ یہ جڑ جائے آپس میں نا یک جان ہو جائے جیسے تو بس یہ یک جان ہو گیا تو پھر میں نے اس کو رکھ دیا اور اس کے بعد چیزیں وغیرہ میں نے اٹھا لی اور اتنی دیری بس میں نے اسے رسط دیا تھا اور پتیلہ میں نے جو نا ہیے یہ گھی بچ گیا تھا جتنا میں نے یہ لیا تھا نا ایک چھوٹاً ون فورت کپ یہ اور پتیلہ میں نے چولے پہ رکھ دیا تھا اور چھوٹے پیڑے سے میں نے بنا لیا تھے کیونکہ میں بنانی نہ میں نے خطائیاں تھی تو وہ میں نے بنا لی خطائیاں ہی لیکن یہ بسکٹ بہت زبردست بنے خطائیاں چونکہ خطائیوں کی ریسیپی تھوڑی سی چینج ہے تو میں اس میں ایک سٹیپ بھول گئی تھی آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ وہ سٹیپ کیا تھا جو میں بھولی ہوں یہ بھی آج آپ کی پہلی ہے تو جناب جب تک میں یہ بنا رہی ہونا تب تک آپ لوگ میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب ویڈیو کو کر لیں لائک اور جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بچن کو لازمی پریس کریں آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا اور آپ لوگوں کی محبت اور سپورٹ مجھے نظر آ رہی ہے جو آپ لوگ مجھے دے رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ اس سے زیادہ دے اور میرے تاکہ مجھے میں اور زیادہ خوش ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے خیر جناب یہاں پر میں نے انڈا بھی اس کے اوپر لگا دیا تھا اور یہ سب کر کے تو پھر میں نے جو ہے نا اس کو پتیلے میں رکھ دیا تھا تقریباً پینتیس منٹ کے لیے ایک دفعہ بھی میں نے سب بنا لی تھی اور تھوڑے تھوڑے گیپ کے ساتھ رکھ لی تھی اور چائے کے ساتھ میں نے عیسی ماما کے لیے بنا لی تھی میں نے کہا وہ یہ نہ کہیں کہ تم بیمار ہو گئی ہو اور میں آئی ہوں اور تم نے کچھ اچھا نہیں بنایا تو پھر میں نے ان کے لیے اچھے بسکٹس بنا لیے تھے اور عیسی ماما کو بہت اچھے لگے تھے یقیناً آپ کو آج کا میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کے اینڈ میں لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ شیئر سب کچھ کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی